موسیقی گورنمنٹ میں آیا تو سب سے پہلے مجھے اپنی کیبنٹ کو کہنا پڑتا تھا کہ گھبرانا نہ اور آج میں اپوزوشن کو کہتا ہوں کہ گھبرانا نہ وزیراعظم نے اپوزوشن کو نہ گھبرانے کا مشورہ دے دیا حکومت تنبھالی تو معاشی صورتحال خراب تھی مشکل وقت سے نکل آئے ہیں ریجسٹرڈ فریلانسرز کے لیے ٹیکس زیرو ہوگا وزیراعظم کا قومی ای تجارت پورٹل کی افتاحی تقریب سے خطاب سادر پوٹن کی دعوت پر وزیراعظم عمران خان بچ سے روس کا دورہ کریں گے دو روزہ دورے میں آہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے افغانستان کی صورتحال اور اسلام و فوبیا پر بھی بات ہوگی تمہارے مذہب میں بھی ہے یہ کہ جب بھی کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی لفظ لے کے آئے کوئی بخبر لے کے آئے پہلے اس کی تزدیق کرنی چاہیے صحیح قانون ہے اس کو بائدہ اس کو رائج کرنا چاہیے جتنے بھی فیک نیوز چلانے والے ان کی اوپر کروائی کیا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دیا جائے جھوٹی خبریں اور افواہیں زہر قادر سیاسی معاشی اور سماجی انتشار بڑھتا ہے پاکستان میں کوئی بھی شعبہ فیک نیوز کی یہ شرط سے محفوظ نہیں فیک نیوز کے خلاف سخت قانون سازی سے بلیک میلنگ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا عوام کا خیر مقدم سنگاپور میں بھی جالی خبروں کی روک تھام کے لیے قانون پر غور روز، جرمنی، فرانس، ملیشیا اور یارپی یوریم کے فیک نیوز کے خلاف کڑے اقدامات سادر ڈاکٹر آریف الوی کا گرین لائن بس سروس منصوبے کا دورہ مسافروں سے گفتگو وفاقی حکومت کراچی کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کر رہی ہے گرین لائن منصوبہ بہتر سفری سہورتوں کے لیے اہم ہے صدر مملک پیناما، پینڈورا اور آپ سویس اکاؤنس پہلے پیسے چوڑی کرو پھر ملک سے باہر بھیج دو سارے منی لانڈرن اتحاد بنا رہے ہیں وزیراعظم کرپشن اور منی لانڈرن کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں وزیراعظم چودری فواد حسین مسلم لیگ نون نے ہمیشہ قومی مفاد برزادتی مفاد کو ترجیح دی ہر معاملے میں اداروں کو سیاست میں گھسیتنا اپوزیشن کا وطیرہ ہے عدم اعتماد کی ناکامی دیکھتے ہی نون لیگ ایک بار پھر مجھے کیوں نکالا کی پوزیشن پر آگئی وزیر مملکت ابتلاعات فرر خبیر مارچ کرنا اپوزیشن کے بس میں نہیں عدم اعتماد کی باتیں کرنے والوں کو قانون سازی میں کئی بار شکست ہوئی مقصود چپلاسی سے ملنے والے اربوں روپے کا حساب دینا ہوگا سادھر پی ٹی آئی پنچاب شفقت محمود یوسف رضا گیلانی کرپ پریکٹسز کے ذریعے سینٹ میں پہنچے سینٹ الیکشن میں خریدہ فروخت کے ثبوت الیکشن کمیشن کو دے دیئے درخواست کا جل فیصلہ کیا جائے پی ٹی آئی ارکان ایس ایم ڈی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے جارمن ہم منصف کا ٹیلی فونک رابطہ افغان صورتحال دو طرفہ تعلقات سمیت آہم علاقائی امور پر توادلہ خیال پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر اقدامات جاری رکھے گا شاہ محمود قریشی زلا پلواما میں بھارتی افغانستان کی بڑے پیمانے پر گھر گھر تلاشی نہت پہ کشمیریوں کو حراسہ کرنے کیلئے گولیاں چلا دیں حق خود ارادیت سے کسی صورت پیچھے نہیں ہتے گی بھارت میں آر ایسس کے گھنڈوں کے ہجاب کے بعد کرپان پر بھی حملے بھارتی پنجاب میں سکھوں کو کرپان کے ساتھ مون ڈالنے سے روک دیا سکھ تنظیم سراپا احتجاج مسلمان سکھ اور مسیحی برادری کو مل کر مقابلہ کرنا ہوگا یکرین بہران کے سفارتی حل کے لیے کوششیں تیز روسی صادر ولاد میر پوٹن اور امریکی صادر جباجن ملاقات پر آمادہ ہو گئے دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ کی جمعیرات کو اہم ملاقات ہوگی ملک میں کورونا بابا کے پھیلاؤں میں مسلسل کمی مصفت کیسز کی شرعہ 3.2 فیصد پر آگئی وابا سے اکتیس افراد جام باہت ایک ہزار تین سو ساٹھ میکیس ریپور مغربی ہواوں کا سلسلہ آج رات ملکے مغربی علاقوں میں داخل ہوگا منگل سے بالائے اور وسطی علاقوں میں تیز ہواوں اور بارش کا امکان مری گلیات ناران کا غان اور خنزہ میں برستواری ہوگی پنجاب اور اسلام آباد کی یونیورسٹیز میں زیرے تعلیم بلوش طلبہ ملک کا نام روشن کرنے کے لیے پورازل حراسان کیے جانے کی غیر ملکی ریپورٹس حقائق کے منافی ہیں سختی سے مسترد کرتے ہیں بلوش طلبہ کرتے ہیں ٹور دی خیبر نیشنل سائیکل ریس کا آخاز انتالیس کلومیٹر پر مشتمل پہلا مرحلہ خیبر پختون خاکی یوسف قان کے نام مل بھر سے پچپن سائیکل سواروں کی شرکت ستائیس کلومیٹر پر مہی دوسرا مرحلہ کل بادی تی راہ میں ہوگا نیشنل اکیرمی آف پرفارمنگ آرٹ کراچی میں داستان گوئی کی محفل کا انعقاد فنون لطیفہ کی اس خوبصورت محفل میں فنکاروں نے مختلف کہانیوں کو پیش کیا اور اسلام آباد میں گلے کاسدی کے نظارے زمین پر زردی کا گمہ پیلے رنگ کا یہ عام سا پھول بے شمار طبی فواہد کے ساتھ مختلف خصوصیات کا حامل اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلیویجن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رزوان علیہ احمد اور میں ہوں سلمہ کاؤسر ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں خبروں کی تفصیل شامل کریں گے گرے کے بعد سہولت کا نیا دور نیشنل سیونین پہ ڈیبیٹ کارڈ مہانہ منافع اب آپ کے ہاتھ میں نیشنل سیونینز میں اس سیونینز اکاؤنٹ کھلوائے اسے اپنی مہانہ منافع اسکیم سے منسلک کریں اور یو پی آئی ڈیبیٹ کارڈ حاصل کر کے کسی بھی ایٹی ایم سے رقم بہ آسانی نکلوائیں یا شاپنگ کے لیے پی او ایس پر استعمال کریں خبرنامے کا آخاص اس خبر سے کہ وزیراعظم عمران خان نے چھوٹے کاروباری ریجسٹرڈ فری لانسرز کے لیے ٹیکس زیرو کرنے کا اعلان کر دیا ہے اسلام آباب میں قومی ای تجارت پورٹل کی افتاہی تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ آئی ٹی بنامداد کو پچاس ارب ڈالرز تک لے جانا چاہتے ہیں ڈیجیٹل بلیٹ فارم سے بھرپور مستفید ہونے کے لیے نوجوہ نسل کو ٹیکنالوجی کی طرف راغب کرنا ہوگا تفصیل بتائیں گے محمد نویدہ سیر سارا جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ ہے یوتھ ڈریون یہ بڑے بڑے جو آئی ٹی کے اندر بلینرز بن گئے یہ ٹوینٹیز کے اندر بن گئے تھے آج بھی اگر آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگوں کو آئی ٹی کے سیکٹر میں ینگ لوگوں کے نیچے کام کرنا پڑتا ہے دنیا کا فیوچر بڑی تیزی سے ڈیجیٹلائیزیشن کی طرف جا رہا ہے اور یہ وہ ٹیکنالوجی کی ریولوشن ہے ہمارے ملک کو ہمارے نوجوانوں کو کسی صورت مس نہیں کرنی چاہیے ایک دو سالوں کے اندر ہمارے دو عرب سے تقریباً پونے چار عرب تک ہماری آئی ٹی کے ایکسپورٹس پہنچ گئی ابھی تھوڑا سا کام کیا ہم تھوڑے سا انسینٹیوز دیئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستانی باسلاحیت ہیں اور دنیا بھر میں اپنی کارکردگی کو منواتے ہیں پاکستانی جینز پہ ایک عجیب میک اپ ہے ان کو جب موقع ملتا ہے یہ ایکسیل کرتے ہیں لیکن ہمارا جو سسٹم ایوالو کر گیا ازادی کے بعد وہ ہماری ایکسریت کو موقع ہی نہیں دیتا اوپر آنے کا اور جب بھی ہماری قوم کو موقع ملا ہے انہوں نے ایکسیل کیا ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ملک میں جب نوجوانوں کو مواقع ملیں گے تو پاکستان تیزی سے ترقی کرے گا ریجسٹڈ فریز گلانسز کے لیے ہم نے زیرو ٹیکس کر دیا وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ راست روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آئی ٹی سمیت نظام میں جدت لا رہے ہیں جب 5 جی کریں گے تو ہم پیسوں پہ زور نہیں دیں گے ہم زور دیں گے کہ اس کی سروس کیسے امپروو ہو سکتی ہے معاونہ خصوصی اونباس بپی نے کہا کہ پاکستان میں ایک آمروز کا کاروبار ساٹھ ارب روپے سے زائد کا ہے حکومت اس شعبے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے پاکستان فورت لارجس گروت فیکٹر بن چکا ہے فارٹی سیون پرسنٹ کا گروت ہم نے فری لانسنگ میں کیا ہے ای کامرس کے اندر سے 36 پرسنٹ خواتین یا تو وہ اون کرتی ہیں اس کاروبار کو یا منیج کرتی ہیں اور 30 پرسنٹ خواتین ایسی ہیں جو ان ای کامرس کی ٹریڈ میں لیبر ایز این امپلائی کام کر رہی ہیں وزیراعظم نے قومی ای تجارت پورٹل کا افتتا بھی کیا تقریب کے دوران ای تجارت میں نمائی کارکردگی والے افراد کو ایوارڈز دیے گئے وزیراعظم عمران خان نے اس موقع پر لگائے گے مختلف سٹاز کا دورہ بھی کیا اور ان کی سروسز سے متعلق سوالات کیے محمد عمید ازر پاکستان ٹیلیوجن نیوز اسلام آباد وزیراعظم عمران خان روسی سادر ولاد امیر پٹن کی دعوت پر بدھ سے روس کا دو روزہ سرکاری دورہ کریں گے سادر ولاد امیر پٹن کی دعوت پر ہونے والے اس طورے میں آلہ سطح وفت بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہوکا تفصیل بتا رہی ہیں نمرہ سحیل وزیراعظم عمران خان کے حکومت میں آنے کے بعد پاکستان اور روس کے تعلقات میں خاصی گرم جوشی پیدا ہوئی ہے سفارتی حلقوں میں کہا جا رہا ہے کہ اس پار موسکو اور پاکستان کے درمیان زیادہ گرم جوشی اور ہمانگی نظر آئے گی دفتر خارجہ کے مطابق دورے کے دوران روسی صدر اور وزیراعظم عمران خان توانائے کے شعبے میں تعاون سمیت دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوں کا جائزہ لیں گے دونوں رہنما اسلاموفوبیا اور افغانستان کی صورتحال سمیت اہم علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کریں گے پاکستان میں روس کے سپیر کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اور صدر ولاد امیر پیوٹن دو طرفہ تعلقات کو نئی جہد دینے پر بات کریں گے سب پر ملیستر وزیراعظم موسکو میں بہترین حبا ہے مجھو جائے مجھو جگہا ہے نہیں پہتے ہیں توے مجھو جائے کے باتی کام موسکو روسی ہے ہمیں گے نہیں پہتے ہیں ہمیں گے روسی ایتا ہے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور روس کے تعلقات باہمی احترام اعتماد اور بین الاقوامی اور علاقائی مسائل پر موقف میں جقسانیت پر مبنی ہیں اور وزیراعظم عمران خان کا دورہ پاکستان اور روس کے کسیر الجہتی دو طرفہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو بڑھانے میں ماون ثابت ہوگا نمرہ سہیل پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اسلام آباد چیرمن سینٹ محمد صادق سنجرانی نے وزیراعظم عمران خان سے بلاقات کے اور مجموعی صورتحال پر تبادہ خیال کیا دونوں راہنماؤں نے بلوجستان کی ترقی کے وفاق کتاب ان سے مختلف ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت پر بھی گفتگو کی وزیراعظم نے بلوجستان کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر ممکن اقدام کی یقین دہانے کرائی سادر ڈاکٹر آریف الڈی نے کہا ہے کہ شہر قائد کے باسیوں کو بہتر سفری سہولیات کی پراہمی کے لیے گرین لائن بس سرویس ایک اہم منصوبہ ہے تفصیل سے آگاہ کریں گے محمد زبیرودین گرین لائن بس سرویس کا آغاز رہما سال دس جنوری سے کیا گیا تھا جس میں روزانہ ڈیل ڈاک سے زائد مسافر سفر کرتے ہیں صدر مملکت ڈاکٹر آریف الڈی نے گرین لائن بس سرویس میں سفری سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے نمائش پہنچ کر سب سے پہلے ٹکٹ کی قطار میں لگ کر ٹکٹ خریدا اور پٹیل پارا تک بس میں سفر کیا پاکستان ٹیلی ویجن سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کراچی کے شہریوں کا سفری سہولیات کا مطالبہ دیری نہ تھا جسے موجودہ وفاقی حکومت نے پورا کیا جو کہ قابل ستائش اقدام ہے سب کے لیے بڑی آسانی پیدا ہوئی اور گاڑییں سڑک پر سے کم ہو کر لوگ یہاں اس میں ٹراول کریں گے تو دنیا بھر کے اندر یہ بی آر ٹی سسٹمز بن رہے ہیں تاکہ پاپولیشن کا مومنٹ آسان ہو تو کراچی کی تو پیاسی سب سے بڑی یہی تھی کراچی کی پانی کی بھی پیاس ہے مگر یہ بھی ایک بڑی پیاس تھی کہ سڑک پر سے ٹرافک کم ہو لوگوں کے سفر کرنے میں آسانییں پیدا ہوں تو مجھے تو بڑی خوشی ہے انہوں نے بس میں موجود مسافروں سے بھی سہولیات کے بارے میں معلومات لیں شہریوں کا کہنا ہے کہ گرین لائن وفاقی حکومت کا کراچی کے شہریوں کے لیے بہترین منصوبہ ہے شکریہ ادا کرتا ہوں پریزیدن صاحب کا جو یہاں پہ آئے گرین لائن میں بس میں نے وزیٹ کیا پیسنجرز نے بہت شکریہ ان کا کیا وزیر آزم عمران خان کا یہ ایک گفٹ ہے کراچی کے لیے بہت بڑا گفٹ ہے حکومت پاکستان کی طرح سے بہت سکون والی بس ہے اللہ تعالی اس کو ترقی دے ٹائم بہت اچھا چلتا ہے آرام سے ٹوئنٹی فائیو ٹھرٹی منٹس میں گھر پہنچ جاتا ہے ٹرافک کشو نہیں ہوتا بہت اچھا سرویز ہے وہ ٹائم بچا ہے بہت کم پیسے بھی ہیں اس میں سب سات سے رات دس بجے تک چلنے والی گرین لائن میں اکیس اسٹیشنز ہیں جبکہ اس سے مسافروں کے وقت کی بچت کے ساتھ ساتھ آرام دے سفر کی سہولت میسر آ رہی ہے گرین لائن ایک سنیرہ اضافہ ہے جسے ہر خاص و عام سرارہ ہے جبکہ ان کی خواہش ہے کہ اس کے روٹ کو مزید بڑھایا جائے محمد زبیر الدین پاکستان ٹیلیویجن نیوز کراچی ٹیکنالوجی کی ترقی سے طب سمیت تمام شعبوں میں انقلابی تبیلیاں رونما ہوئی ہیں بروقت تشخیص اور علاج سے سرطان جیسے جان لیوہ مرز سے بچا جا سکتا ہے صدر ڈاکٹر آریف علوی نے یہ بات کراچی میں کینسر سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے کہی تفصیل سے آگاہ کریں گے زمیر عباس صدر ڈاکٹر آریف علوی نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی نے صحت کے شعبے میں انقلاب برپا کر دیا ہے اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہزاروں قیمتی جانیں بچائی جا سکتی ہیں ڈاکٹر آریف علوی نے کہا کہ پاکستان میں زیبتیز کے مرض میں اضافہ تشویش کا باعث ہے متوازن خضا اور جسمانی ورزش اچھی صحت کے لیے نہت ضروری ہے ٹائم ہے جو دوائی دی جاتی ہے وہ بال بھی گرا دیتی ہے بکر سارے ملٹیپلائنگ سیلز کو وہ ڈسکریج کرتی ہے اور ہوتا ہے کہ کینسر سیلز کو زیادہ کرے گی سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے چیرمن محمد نیم نے کہا کہ اس وقت پی اے ای سی کے تحت ملک میں انیس ہسپتال قائم کر رہے ہیں جہاں سرطان کا علاج کیا جاتا ہے کرن پیشنٹ ویلفر سوسائیٹی کے صدر ڈاکٹر امان کاسم مچیرہ نے کہا کہ کرن ہسپتال میں مخیر حضرات کے تاؤن سے پندرہ لاکھ ڈالرز کی لاغت سے لینئر ایکسلریٹر اتیہ کیا گیا ہے بعد میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کرن ہسپتال میں نئے لینئر ایکسلریٹر اور پی ای ٹی سی ٹی مچینوں کا افتتاہ کیا اس موقع پر صدر مملکت کو سرطان کی علاج مددنے والی قدید مشینوں سے متعلق بریفنگ دی گئی بعد میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کراچی میں میمن میڈیکل انسٹیوٹ ہسپتال کا دورہ کیا اس موقع پر ہسپتال کے ٹرسٹریز اور انتظامیہ نے صدر مملکت کو ہسپتال میں مریضوں کو دی جانے والی علاج موالجی کی سہولیت کے بارے میں بتایا اجلاس سے خداپ کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ ہمیں صدر کے شعبے میں ابھی بھی تربیہ تیارتہ افرادی قوت کی بہت ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو برابری کی بنیاد پر سہولیت فرام کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے صدر مملکت نے حسپتال کے توصیح منصوبے کا افتتاہ کیا زمیرہ باس نکوی پاکستان ٹیلیویجن نیوز کراچی مزیراعظم عمران خان نے باکستان اور ترکی کے درمیان شاندار دو طرف تعلقات پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے منظم اور ادارہ جاتی مذہبی تعلیمی نظام کے ترک موڈل کو سرہا ہے اسلام آباد میں ترکی کے وزیر مذہبی امور پروفیسر ڈاکٹر علی ارباس سے گفتگو کرتے ہوئے مزیراعظم نے مسئلہ کشمیر پر مستقل حمایت پر ترک حکومت اور قیادت کا شکریہ آدھا کیا انہوں نے بڑھتے ہوئے اسلام آبوبیا سے نمٹنے کے مشترکہ اقدام پر پاکستان کے ساتھ ترکی کے قریبی تعاون کو بھی سرہا پروفیسر ڈاکٹر علی ارباس نے مسئلہ کشمیر پر ترکی کے اصولی موقف کا یادہ کیا انہوں نے رحمت اللہ علمین ایتھارٹی کے قیام کو سرہتے ہوئے ترکی کے تعاون کی اکندہہ نکرائی یونیسیف کی اگزیکٹیو ڈیریکٹر کیترین ایم ریسل وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کیا اور افغانستان میں انسانی صورتحال پر تبادلے خیال کیا وزیراعظم نے افغانستان میں انسانی اور معاشی بہران کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کیا انہوں نے بچوں کی حقوق کے فروغ اور تحفظ کے لیے حکومت کے ترجیحی شعبوں کا خاکہ پیش کیا جس میں سکول سے باہر بچوں کے اندراج میں اضافہ حفاظتی ٹیکوں کے پرگیمز کو وسط دینا بچوں کی غزائی قلط اور سٹنٹنگ سے نمٹنے اور نظام تعلیم کے بنیادی دھانچے کو بہتر بنانا شامل ہے عمران خان نے اقوام متحدہ کی پائدہ ترکیاتی اہداف کی حصول کے لیے حکومت کے قلیدی اقدامات اور کرونا وبا کے لیے پاکستان کی جامع پرگیمز سے متعلق بھی پریف کیا ایتھوپیا کے خصوصی نمائندے اور وزیر مملکت برائے خارج عمور ردوان حسین نے بھی وزیر آزم سے ملاقات کی اور ایتھوپیا کے وزیر آزم احمد علی کی جانب سے دورے کی دعوت دی وزیر آزم عمران خان نے اپنے اہم منصب کی دعوت کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایتھوپیا کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کا خواہا ہے انہوں نے ایتھوپیا کے جانب سے اسلام آباد میں اپنا سفارت خانہ کھولنے کے فیصلے کا خیر مقتم کیا کرپشن اور منی لانڈرنگ پاکستان جیسے ملکوں کا اہم ترین مسئلہ ہے وزیر آزم عمران خان اس مسئلے پر مسلسل آباز اٹھا رہے ہیں کہ امیر ملک غریب ملکوں کے اس استحصال کو روکے وزیر اطلاع چہدری فواد حسین نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پنامہ پندورہ اور اب سویس اکاؤنٹس کی کہانی یہ ہے کہ پہلے چوری کرو پھر ملک سے باہر بھیج دو اب سارے منی لانڈر اتحاد بنا رہے ہیں وزیر معمولکت اطلاع اطلاع فروخ حبیب کہتے ہیں کہ مسلم نگ نون نے ہمیشہ قومی مفاد کی بجائے ذاتی مفاد کو ترجیح دی ہر معاملے میں اداروں کو سیاست میں گھسی ٹاؤ اپوزیشن کا وطیرہ ہے اپنے بیان میں وزیر معمولکت نے کہا کہ پی ٹی آئے حکومت اداروں کی مضبوطی پر یقین رکھتی ہے مسلم نگ نون کا ماضی گواہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا اور ریٹائر جسٹس کو یوم جیسے ججز سے مرضی کے فیصلے لکھواتے رہے انہوں نے کہا کہ ادم اعتماد کی ناکامی کو دیکھتے ہوئے ان کا دماغ اتوازن کھو گیا ہے اور مسلم نگ نون واپس مجھے کیوں نکالا کی پوزیشن پر آگ کھڑی ہوئی ہے مارچ کرنا اوپوزیشن کے بس میں نہیں ادم اعتماد کی باتیں کرنے والوں کو قانون سازی میں متعدد بار شکست ہوئی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم اور صدر پی ٹی آئی پنجاب شفقت محمود نے کہا کہ مقصود چپڑاسی سے ملنے والے اربوں روپے کا حساب دینا ہوگا حافظ محمد علی عابد سے تفصیل جانتے ہیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ حکومت کو گھر بھیجنے کی باتیں کرنے والوں کو پتا لگ گیا ہے کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں انہوں نے کہا کہ اوپوزیشن جماعتیں امام میں اپنی مقبولیت کھو چکی ہیں اور انہیں ہر موقع پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ پچھلے تھاڑے تین سال سے ہم ان کی یہ باتیں سن رہے ہیں کبھی اسیمبلی میں کہتے ہیں کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے کبھی کہتے ہیں ہم کو تحریک چلائیں گے کبھی کہتے ہیں کہ ہم گراہ و محاصرہ کریں گے حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کے بس میں ہوتا اوپوزیشن کے بس میں ہوتا اور یہ پی ڈی ایم اور سی ڈی ایم اور پتہ نہیں کیا کیا مختلف ایم بنائے ہوئے انہوں نے اگر ان کے بس میں ہوتا تو یہ شروع میں یہ کر لیتے لیکن ان کے بس میں نہیں ہے شفقت محمود نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہے اور ہم وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کو مثالی ریاست بنانے کے لیے کوشاں ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے اتحادی ہمارا حصہ ہیں اور ہم سب مل کر چل رہے ہیں ہماری تو اپنے اتحادیوں سے ملاقاتیں جاری رہتی ہیں ابھی کلی میرے خیال ہے شاید کلی اپرسو گورنر صاحب گئے تھے اپنے مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ ملاقات کی کراچی میں ہماری ایم کی ایم سے ملاقات ہوتی رہتی ہے وفاقی وزیر تعلیم نے کہا کہ صحت کارڈ حکومت کا انقلابی اقدام ہے جس سے ہسپتالوں کی حالت میں مصبت تبدیلی آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت اب کسان کارڈ اور مزدور کارڈ بھی بنا رہی ہے جس سے ان طبقوں کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے راکینہ سمڈی ملیکہ بخاری کامل شوزب آلیا حمزہ نے کہا کہ یوسف رضا گلانی کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے سینٹ میں پہنچے الیکشن میں خرید و فروخت کے ثبوت الیکشن کمیشن کو دے چکے ہیں اس ترخواست کا جل فیصلہ ہونا چاہیے تفصیل سے آگاہ کریں گی صدف افضل الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون و انصاف ملیکہ بخاری نے کہا کہ سابق وزیراعظم نے اپنے صاحبزادے کے ساتھ مل کر قانون اور آئین کی دھجیاں بکھیری ہیں اور ووٹ کے تقدس کو پامال کیا اس کے نتائج ضرور سامنے آئیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے توقع ہے کہ آئین و قانون کی روشنی میں مجرم کو کتہرے میں کھڑے کریں گے جس آدمی نے ممبران پارلمنٹ کے ضمیر کے اوپر کھلے عام بولیاں لگائیں اس کے اس کنڈکٹ کے اوپر اس قانون کی خلاف ورزی کے اوپر ایکشن ضرور ہونا چاہیے جو ایک لانگ مارچ میں حصہ لے رہے ہیں لیکن خود ان کا انتخاب پاکستان کے جمہوری نظام کے اوپر ایک سوال یا نشان ہے پارلمانی سیکرٹری برائے منصوبہ بندی کمل شوزب نے کہا کہ ہمارے مخالفین التوا کے پیچھے چھپ رہے ہیں جب تک فیصلہ نہیں ہوگا پاکستان نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے ووٹ کو ضائع کرنے کی کس طرح روایات بتائی جاتی ہیں ہمارے جو مخالفین ہیں جن کے خلاف ہم نے پٹیشن کیے وہ اب التوا کے ٹیکٹکس نہ استعمال کریں کہ ہر دفعہ ایڈجرنمنٹس ڈال دیتے ہیں اصل پٹیشن کے آنسرز نہیں دیتے کبھی تشریف لانے میں ان کو پرابلم ہو جاتی ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ لانگ مارچ پہ آپ ضرور تشریف لائے اسلام آباد لیکن اس سے پہلے ذرا آ کے الیکشن کمیشن کو اپنا سونا مکڑا دکھا جائیں پارلیمانی سیکرٹری برائے تجارت آلیہ حمزہ نے کہا کہ ارکانے پارلیمنٹ کی بولیاں لگائی گئیں یوسف رضا گلانی اور ان کا بیٹا کبھی الیکشن کمیشن نہیں آتے انہوں نے کہا کہ ایوان کے تقدس کے لیے آخری دم تک لڑیں گے کیا کسی نے آج تک پورے سال میں یوسف رضا گلانی یا ان کے بیٹے کو یہاں آتے ہوئے دیکھا ہے لیکن اس کے برعکس جن لوگوں نے ان کے اگست پیٹیشن کیے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت ملنی چاہیے تو اس کی سٹرگل ہم کر رہے ہیں ہم آ رہے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جن کی پیٹیشن ہے وہ آتے ہیں یہ جو ووٹ آف نو کانفیٹنس یہ جو لانگ مارچ ہے یہ ساری کڑیاں اسی سے جڑی ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں سینیٹر یوسف رضا گلانی کے ویڈیو سکینڈل کے معاملے پر کیس قسمات دو رکنی بنچ نے کی سینیٹر یوسف رضا گلانی کے وکیل نے الیکشن کمیشن میں جواب جمع کروا دیا درخواست گزار ملیکہ بخاری کے وکیل الیکشن کمیشن میں پیش نہ ہو سکے الیکشن کمیشن نے سینیٹر یوسف رضا گلانی کیس قسمات نو مارچ تک ملتوی کر دی سادف افضل پاکستان ٹیلی ویجن نیوز اسلام آباد پاکستان اور جرمنی کے وزراء خارجہ نے دو طرف تعلقات پر اتمنان کا احسار کرتوے نے مزید وسط دینے کے عظم کا عیادہ کیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کی جرمن ہممن سر این ایلینہ کے درمیان ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا جس میں مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ اور اہم علاقائی امور پر تبادلے خیال کیا گیا وزیر خارجہ نے کہا کہ جرمنی پاکستان کا قابل قدر دھیرینہ شراکت دار ہے تجارت سرمایہ کاری توانائی موسمیاتی تبدیلی اور دیگر شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے پرازم ہے دونوں وزراء خارجہ نے افغانستان کی صورتحال پر بھی گفتگو کی شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن وستحقام کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر اقدامات جاری رکھے گا انہوں نے کہا کہ انسانی بہران اور اقتصادی ابتری کا تدار اتنا کیا گیا تو اس کے شدید منفی اثرات مرتب ہوں گے وزیر خارجہ نے بتایا کہ پاکستان نے اب تک نوے ہزار سے زائد افراد کو افغانستان سے محفوظ انقلاع میں سہولت پراہم کی ہے شاہ محمود قریشی نے جرمن ہم منصف کو بھارت کی جانب سے پانچ اگستو ہزار انیس کے یک طرفہ غیر قانون اقدامات اور انسانی حقوق کی سنگین خلافرزیوں سے بھی آگاہ کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے یورپی یونین کے خصوصی نمائد ایم آن گل مور نے ملاقات کیا اور مختلف امور پر تبادلے خیال کیا وزیر خارجہ نے کہا کہ یورپی یونین پاکستان کا اہم تجارتی شراکت دار ہے سٹیٹیجیک انگیجمنٹ پلان کے تحت محالیات ایر تبدیلی سیکیروڈی سمیت اہم شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے پرازم ہیں انہوں نے کہا کہ روزگار کے مواقع پیدا کرنا خواتین کی خود مختاری اور حکومت کا سماجی اور اقتصادی ایجنڈا جی ایس پی پلس سکیم کے ساتھ مماسلت رکھتا ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اقوام متحرکی جنرل اسیمبلی کے اجلاس میں وزیر عظم عمران خان نے اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خلاف موثر آواز اٹھائی اور وائسی وزیر خارجہ کانسل کے اجلاس میں اس سلسلے میں پندرہ مارس کو عالمی دن کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا روس کے مفتی الشیخ راویل گنتدین نے مسلمانوں کی مذہبی آزادی کے حوالے سے وزیر عظم عمران خان کی کوششوں اور روسی صدر ولادی بیٹ پرٹن کے بیان کو سراحتے ہوئے کہا ہے کہ اس سلسلے میں عالمی سطح پر قانون سازی کی ضرورت ہے تفصیل جانتے ہیں سمی اللہ سے روس کے مفتی الشیخ راویل گنتدین نے کہا کہ دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے رجعان کے خاتمے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے وزیر عظم عمران خان کے اقدام کی مکمل حمایت کرتے ہیں یہ خوش آئند ہے کہ ریشن فیڈریشن کے صدر ولاد امر پوٹن نے بھی مسلمانوں کے جذبات کا اعترام کرنے کی ضرورت پر واضح موقف اختیار کیا مفتی الشیخ راویل گنتدین نے کہا کہ یہ تشویشناک ہے کہ اب بھارت میں بھی یورپ جیسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے بھارت میں مسلم خواتین پر حجاب پر پبندی کا تنازہ بین الاقوامی مسلم مخالف نفرت انگیزی مہیم ہی کا حصہ ہے اسلامی تعاون کی تنظیم اوائی سی کے ساتھ ساتھ اقوام متعدہ نے بھی ہندوستان میں مسلم مخالف جذبات پر تشویش کا اظہار کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں اسلامی سربراہان مملکت کو واضح موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے سمیولا پاکستان ٹیلویئن نیوز اسلام آباد خبروں کا سلسلہ جاری ہے بھی وقت آہے بریک کا ساتھ ریئے گا یہاں پر لوگوں کے لئے کھانے کا انتظام ہے علاوہ سونے کے لئے انتظام ہے جن کے رشتدار ہسپٹل میں ہوتے ہیں ان کو رات گزارنے کے لئے جگہ چاہیے ہوتی ہے اور ہم بس سو جاتے گھر کی طرح پرائمیرسر صاحب کی ٹیم ہے ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ پاؤں سے پاؤں ملا کر چل رہے ہیں اور ان کے ویجن کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اب تو نئی پناہ گاؤں کا سلسلہ بھی چل پڑا ہے تو اسلام آباد کی حد تک سیڈی اے نے ہمیں چار پلوٹس دی ہیں جہاں پہ چار نئی موڈل پناہ گائیں بنائی جائیں ملی سہولت کا نیا دور نیشنل سیوننگز یونین پہ ڈیبٹ کارڈ مہانہ منافع اب آپ کے ہاتھ میں نیشنل سیوننگز میں سیوننگز اکاؤنٹ کھلوائیں اسے اپنی مہانہ منافع اسکیم سے منسلک کریں اور یو پی آئی ڈیبٹ کارڈ حاصل کر کے کسی بھی ایٹی ایم سے رقم بہ آسانی نکلوائیں یا شاپنگ کے لیے پی او ایس پر استعمال کریں غیر قانونی تو اور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے زیلا پلواما میں بڑے پیمانے پر محاصر تلاشی کی کارروائی شروع کی کی ایم ایس کے مطابق کابز فورسز نے قبضے کی طرف سے جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا اور گھر گھر تلاشی لی مقامی لوگوں کو حراسہ کرنے کیلئے گولیاں بھی چلائے گئیں کوریت کانفرنس کے جنرل سیکیٹری مولانا بشیر احمد ارفانی نے سیرنگر سے ایک بیان میں علاقے کی سنگین صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محاصر اور تلاشی کی مسلسل کارروائیاں اور رات کی تاریخی میں چھاپے تحریک آزادی کشمیر کو کمزور کرنے کی گہری سازش ہیں انہوں نے مضاحمتی راہنماؤں تاجروں وکلاں صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی گرفتاریوں کی بھی مضمت کی مقبوضہ کشمیر میں فسی ہوئی پاکستانی خواتین سیرنگر میں اپنے بچوں کے حمراہ احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے مقبوضہ علاقے کی شہریت دینے پاکستان واپس پھیجنے کا مطالبہ کیا خواتین نے ہاتھوں میں پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر ہمیں انصاف چاہیے ہمارے مطالبے پورے کرو جیسے نارے درش تھے پیپلز ڈیموکرائٹیک پارٹی کی صادر محبوبہ مفتی نے ظلہ پونچ میں ایک اجلاس سے اپنے چھینے ہوئے حقوق کی بہالی کے لیے پورامن جدوجہد کرنے پر زور دیا انہوں نے کہا کہ پانچ اگست 2019 کے اقتامات کے بعد موڈی حکومت روزانہ کی بنیاد پر کشمیریوں کو حقوق سے محروم کر رہی ہے بھارت میں انتہا پسندی اور نفرت کی آگ شدت پکڑ رہی ہے مسلمان طالبات کے ہجاب پہننے پر پابندی کے بعد سکھ کمیونٹی بھی موڈی حکومت کی انتہا پسند پولیسیوں کا شکار ہونے لگی ہے تازہ واقعے میں پنجاب میں ہونے والے الیکشن کے دوران سکھوں کو گربان کے ساتھ پولنگ سٹیکشنز پر جانے سے روک دیا گیا جس کے بعد جرال آباد کے علاقے میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی سکھ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اگر وہ اپنی دھرتی پنجاب پر بھی کرپان کے ساتھ نہیں چل سکتے تو بھارت کے دوسرے علاقوں میں کیا صورتحال ہوگی بہارت ریاست کرناٹر کے شہر شیوہ موگا میں مسلم مخالف فسادات کا خدشہ سر اٹھانے لگا ہے میڈیا کے مطابق بجرنگ دل سے تعلق رکھنے والے ہندو انتہا پسندوں کے جتھے گلی گلی مارچ کرنے لگے ہیں انتہا پسندوں نے مسلمانوں کے دکانوں پر پتھراؤ کیا اور کئی گاڑیاں نظریات تشکر دی چیئرمنٹ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹری جنرل ندیم رزا سے آسٹریلیا کے چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل انگوز جے کیمبل نے ملاقات کی اور پیشہ ورانہ امور دو طرف اطاف ان کے فروغ عالمی اور علاقائی سیگورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہائی ایس پی آر کے مطابق جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز راولپندی میں ہونے والی ملاقات میں پاکستان اور اسٹریلیا ڈیفنس انڈ سیکیورٹی مذاکرات کا گیارمہ دور ہوا جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز میں ون پوائنٹ پائیو سیکیورٹی ڈائلاؤگ کا آٹھ فا راؤنڈ بھی ہوا ان مذاکرات میں پاکستان اور اسٹریلیا کی مسلح اففاج کے درمیان جاری تعاون میں پیش رہا تربیتی پروگرام مشترکہ مشکوں کے نکات سمیت دفاعی سلگرمیوں پر تفصیلی گفتگو ہوئی دونوں ممالک کی اسکری کا عیادت نے سیکیورٹی اور دفاعی تعاون بڑھانے کے آزم کا عیادہ کیا جنرل اینگوز چیک ایمبل نے اففاج پاکستان کے عالی پیشاورانہ میار کو سراہا سنگاپور کی پارلیمنٹ نے بھی جاری خبروں کی روک تھام کے لیے قانون پر غور شروع کر دیا ہے سنگاپور کے علاوہ روس جرمنی فرانس ملائشہ اور جارپی یونین میں فیک نیوز کے خلاف سزاؤں اور جرمانوں کے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں علی گل دنیا بھر میں حکومتیں اور کمپنیاں جوٹھی معلومات کے آن لائن پھیلاؤ اور اس کے اثرات مثلا حسس کی قیمتوں انتخابات پر اثرات اور سماجی بدمنی سمیت مختلف پہلوں پر پڑھنے والے اثرات سے پریشان ہیں سنگاپور میں فیک نیوز کو قومی سلامتی خارجہ تعلقات انتخابی سالمیت حکومت اور ریاستی اداروں کے بارے میں خطرہ قرار دیتے ہوئے اس کی خلاف ورزی کرنے والوں پر ایک ملین ڈالر تک جرمانہ اور دس سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے جالی خبروں کو پھیلانے اور ریاستی وقار کو مجروع کرنے پر روسی شہریوں پر سخت جرمانے آئیت کرنے کے قانون پر دستخط کیے روسی قانون کے مطابق غلط معلومات نہ ہٹانے والی ویب سائٹس کو بلوگ کرنے کے علاوہ فیک نیوز کو پھیلانے والے لوگوں پر چار لاکھ روبل تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے فرانس نے دوہزار سترہ کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے الزامات کے بعد انتخابی مہم کے دوران فیک نیوز کی روک تھام کے لیے جالی خبروں کے خلاف دو قوانین منظور کیے تھے جرمنی نے سوشل میڈیا کمپنیوں جیسے کہ فیس بوک اور ٹویٹر کے لیے نفرت انگیز تقاریر کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے ایک قانون منظور کیا تھا نئے قانون کے تحت سائٹس چوبیس گھنٹے میں ممنوع مواد کو ہٹانے کی پابند ہوں گی اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں پر پچاس ملین یورو تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے جرمن حکام کے مطابق اس قانون کے بعد سے سوشل میڈیا پر موجود غلط معلومات پر مبنی مواد کو بلوک کیا جا رہا ہے یورپی کمیشن کے نائب سربراہ نے بھی فیک نیوز کی روک تھام کے لیے قانون سازی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین اور دنیا بھر کی حکومتوں کو اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے بڑی ٹیکنالوجیز اور سوشل میڈیا کمپنیوں کو ریگولیٹ کرنا ہوگا علی گل پاکستان ٹیلی ویجن نیوز اسلام آباد مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا کہنا ہے کہ فیک نیوز اور من گھڑت منفی پروفیکنڈے کے خاتمے کے لیے قانون سازی وقت کی ضرورت ہے ریپورٹ کریں گے کوئٹا سے سرفراز شیخ وفاقی قابینہ نے الیکٹرونک ٹرائمز کی روک تھام کے حوالے سے دوہزار سولہ کے قانون میں ترامیم کے حوالے سے باقاعدہ طور پر منظوری دی ہے اور یہ ایک بڑا خوش آئند اقدام ہے جس سے فیک نیوز کا خاتمہ ہوگا اور مارچنے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور جو اس حوالے سے ایک انتشار کے فضاء قائم ہوئی ہے اس میں خاترخواہ کمی واقع ہوگی اس قانون کے حوالے سے ایک عام آدمی کیا کہتا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں بہت ایک اچھا اقدام ہے ایک زبردست اقدام ہے اس کی جتنی بھی اصلہ افضائی کی جائے کم ہے ہمارے مذہب میں بھی ہے یہ کہ جب بھی کوئی فاسق ہمارے پاس کوئی لفظ لے کے آئے کوئی بخبر لے کے آئے پہلے اس کی تزدیق کرنی چاہیے دونوں سائٹ سے یہ زبان کا ظہر ہے یہ جب پیلتا ہے اس کے اثرات بہت دور تک نکل جاتے ہیں انسنی خبر ہوتا ہے اس کو آگے پہلا دیتے ہیں اس کا ہم بلدور مضمت کرتے ہیں اور یہ صحیح قانون ہے اس کو باید اس کو رائج کرنا چاہیے قومت سے یہی درخواست کرتے ہیں جو جتنے بھی فیک نیوز چلانے والے اس پر آپ نے دیکھا کہ جو جرنل اپینین ہے ایک عام آدمی کی بات ہے وہ کیا ہے آپ نے سنی اس حوالے سے یقیناً معاشرے کے اندر جو انتشار ہے جو بگاڑ ہے اس کا تدارک ہوگا اور اس حوالے سے جو منفی رجحانات پائے جاتے ہیں ان کا بھی خاتمہ ہوگا اسلامباد ہائے کوٹ نے محسن جمیل بیگ کے گھر ایف آئی اے کے چھاپے کو اختیارات سے تجاوز قرار دیتے ہوئے ڈیریکٹر سائیبرکرائم ونگ کو شو کاؤز نوٹس جاری کر دیا ہے چیف جسٹس اتر منیلا نے ٹانی جنرل کو بھی نوٹس جاری کرتا ہے 24 فرابری کو پیش ہو کر ایف آئی اے ڈیریکٹر کی دفاع کی ہدایت کی چیف جسٹس اتر منیلا نے محسن بیگ کی اہلیہ کی جنرلیسٹ ڈیفنس کمیٹی کے ذریعے دائر درخواست پر سمات کی ادارت نے محسن بیگ کے خلاف لطیف خوصہ ایڈوکیٹ کے ذریعے دائر مقتمہ اخراج کی درخواست نمٹا دی سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ پولیس نے سرگودہ ڈویشن کے مختلف علاقوں سے اقواہ ہونے والی 151 لڑکیوں کو بادشاہب کرا لیا ہے چیسٹس مقبول باکر کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کو صحبیہ بطول اقواہ کیس میں ڈی پیو سرگودہ ڈاکٹر اسوار نے بتایا کہ اقواہ ہونے والی لڑکیوں میں سے 21 کو قہبہ خانوں سے بازیاب کرایا گیا لڑکیوں میں سے کچھ نے نکاح نامے بھی دکھائے ہیں عدالت نے آئے جی پنجاب کو صوبے بھر سے اقواہ ہونے والی لڑکیوں کی بازیابی کے لیے اقدامات کرنے کا حکم دیا عدالت نے صوبیہ بطول کے اقواہ میں گرفتار ملزم عمر کی درخواست زمانت خارج کرتی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ انتظامی ساویس افسران کی صوبوں میں تائناتی اور تبادلے مشاورت سے ہونے چاہیے چیف جسٹس عمرتہ بندیار کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کہا کہ قواہت کے مطابق پانچ سال کے بعد مشاورت سے متعلق افسران کو صوبے سے باہر جانا ہوگا اٹانی جنرل خالج عویر خان نے دلائل میں موقف اختیار کیا کہ باکستان ایڈمیسٹریٹیو سروس کے افسران ضرورت کے مطابق صوبوں میں بھیجا جاتے ہیں انیس سال سے تائنات افسروں کا تبادلہ کیا گیا تو سندھ حکومت انہیں واپس نہیں بھیج رہی اٹانی جنرل نے کہا کہ سب سے زیادہ سی ایس پی افسران سندھ میں تائنات ہیں بدونوانی پر سندھ ہائی کورٹ نے سندھ پبلک سروس کمیشن بند کر دیا ہے معاملے کی سماعت آئندہ ہفتے پھر ہوگی پنجاب اور اسلام آباد کی اینورسٹری اس میں زیرت علیم بلوچ طلبہ کا نام روشن کرنے کے لیے پرعظم ہے طلبہ کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کو حراسہ کیا جانے سے متعلق غیر ملکی رپورٹس بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہیں پنجاب اور اسلام آباد کی اینورسٹریز میں زیرت علیم بلوچ طلبہ ملک کا نام روشن کرنے کے لیے پرعظم ہے بلوچ طلبہ نے حراسہ کیا جانے کی غیر ملکی رپورٹس کو مسترد کر دیا ان کا کہنا ہے کہ غیر ملکی رپورٹس بے بنیاد اور حقائق کی منافی ہیں بلوچ طلبہ کے ساتھ تو میں اپنے یہاں انٹرنیشنل اسلام آباد نامل سے کیا ہوا ہے جہاں پہ مجھے بڑی اچھے دوست ملے ڈیفرنٹ کلچر سے ڈیفرنٹ ریسز سے یا اتنیسٹی سے مجھے ایسا کبھی فیل نہیں ہوا کہ کوئی مجھے میسٹریٹ کر رہا یا مجھے لاؤ کنسیڈر کر رہا ہے ایسا میرے ساتھ کوئی ایکسپرینسز نہیں ہوا ہے بلوچستان کی پینسٹ فیصد آبادین اور جوانوں پر مشتمل ہے جن کی عمریں تیس سال سے کم ہیں بلوچی طلبہ مختلف جامعات میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جنہیں ماسٹر لیول سے پی اچ ڈی تک کے سکولرشپس دیے جا رہے ہیں چار سو بلین کا مزید پیکج بھی بلوچستان کے لوگوں کو فراہم کیا جائے گا پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج زبانوں کی پہچان اور ان کی اہمیت سے آگاہی کے لیے مادری زبانوں کا دن منایا گیا آئیشہ رفیق کی ریپورٹ دیکھئے مادری زبان وہ بولی ہے جو ماں کی طرح انسان کی پرورش میں معاونت کرتی ہے پاکستان اس لحاظ سے خوش قسمت خطہ ہے کہ یہاں قومی زبان اردو کے حلاوہ دلکرش و منفرد لبو لہجے کی حامل ستر سے زائد خوبصورت مقامی زبانیں رائچ ہیں پاکستان کے طول و عرض میں بسنے والوں کو پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، سرائکی، شینہ اور ہنکو سمیت اپنی مادری زبانیں اتنی ہی پیاری ہیں جتنی کہ قومی زبان اردو ماں بولی زبان نہ صرف ہماری ثقافت کے تحفظ کی زامن ہے بلکہ طرز زندگی، سماجی روائیوں اور تجربات کی نسل در نسل منتقلی میں بھی مددگار ثابت ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں ماضی کی روایات سے جوڑے رکھتی ہے پاکستان میں حکومتی سطح پر متعدد ادارے، مقامی زبانوں کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں تعلیمی اداروں اور نجی تنظیموں کا کردار بھی لائے کے تحسین ہے میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا ہوا شجرہ نصب بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے دھرتی میں بسنے والے ہر شخص کے سینے میں ماں بولی دل بن کر دھڑکتی ہے آئیشہ رفیق، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد ناشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ کراچی میں قدیم سمانے کی خوبصورت روایر داستان گوئی کی محفل کا انعقاد کیا گیا فانون لطیفہ کی اس خوبصورت محفل کا احوال بتا رہی ہیں آئیشہ آفرین داستان گوئی قدیم فن ہے جس میں داستان گوئی نہایت ہی منفرد انداز میں کہانی کہانی میں ہی سبق آموز ہکایتیں سامین کے سامنے پر اثر انداز میں پیش کرتا ہے تاہم آج کل کے ترقی آفتہ دور میں داستان گوئی کا قدیم فن ناپید ہوتا جا رہا ہے جبکہ فانون لطیفہ کی اس اہم روایت کو ایک بار پھر زندہ کرنے کے لیے ناپا میں داستان گوئی کی دلچسپ محفل کا انعقاد کیا گیا ہمارے جو عدیب تھے جو شورہ تھے یہ ایک ان کو زندہ رکھنے کا طریقہ ہے اردو کا کمال سننے میں آیا کانوں میں رس کھولا اتاروں کا کہنا ہے کہ وہ داستان گوئی میں جدت لائے ہیں اور اس سے موجودہ دور کے حساب سے بدلنے کی کوشش کی ہے ہمارے عدب کا بہت بڑا سرمایہ ہے جس کو لوگ بھول چکے ہیں دوبارہ زندہ کرنا چاہیے پیٹر کی سیکھ جو ہمیں ملی ہے اس کی مدد سے ہم یہ کوشش کر پاتے ہیں شاید کہ چیز کو اس طرح پیش کیا جائے کہ لوگ محضوظ ہو سکیں داستان گوئی اصل میں صرف وصرف پڑھنٹ نہیں ہوتی اس کے اندر انداز بیان بھی موجود ہوتا ہے دلی کے آخری داستان گو میر باقر علی کے انتقال کے بعد یہ فن زیادہ پذیرائی حاصل نہ کر سکا تاہم ناپچ ایسے دارے اس قصہ گوئی کی روایت کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں داستان گوئی کی اس خوبصورت محفل میں داستانوں کو اس طرح بیان کیا گیا کہ حاضرین دا دیئے بنا نہ رہ سکے آئیشہ آفرین پاکستان ٹیلیویجن نیوز کراچی گرے کا صدی جو عمومی طور پر ڈینڈلائن کے نام سے جانا جاتا ہے پیلے رنگ کا یہ عام سا پھول بے شمار طبی فوائد کے ساتھ مختلف خصوصیات کا حامل ہے اس کے بارے میں بتائیں گے حسن تارک برٹ ڈینڈلائن یا گلے کاستی روح زمین پر سب سے زیادہ پایا جانے والا پھول ہے اور شاہد یہی وجہ ہے کہ ہمارے آس پاس سب سے زیادہ ہونے کے باوجود بھی ہماری نظروں سے اوجل رہتا ہے تو آئیے اور اس پھول کے حوالے سے معلومات حاصل کر دیں گلے کاستی کو انگریزی میں ڈینڈلائن کہتے ہیں جو اصل میں فرانسیسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے شیر کا دان ڈینڈلائن ایک کومن پلانٹ ہے جو آپ کو گراسز میں سڑکوں کے کنارے ہر جگہ پہ اگا ہوا نظر آتا ہے اور یہ سب سے زیادہ ویزیبل آپ کو بہار کے آغاز میں ملے گا کیونکہ اس وقت اس کے اوپر پیلے رنگ کے پھول لگے ہوتے ہیں وہ پھول دس پندرہ دن کے اندر اندر بیجوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور وہ بیج پھر ہوا کے ساتھ بکھر جاتے ہیں گلے قازدی کے طبی فوائد بھی انگنت ہیں اس کے جو پتے ہیں وہ سلاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں جو کہ بخار کیفیت کے لیے یا اس صورت میں جب گرمی باڈی میں جسم میں بڑھ جاتی ہے یہ نظام حازمے پر زیادہ اثر رکھنے والی ہے اس کے علاوہ گردوں کو صاف کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے سڑک کنارے سیکڑوں گلے قازدی ایک لمحے کے لیے دیکھنے والے کو بھی رکھنے پر مجبور کر دیتے ہیں تو آئیں اور اس بہار میں دوسرے پھولوں کی طرح ڈینڈلائن کے قدرتی حسن سے بھی لفت اندوز ہو حسن تاریخ بیٹ پاکستان ٹیلی ویئن نیوز اسلام آباد حکومتی اقدامات اور عوام کتاب ان سے ملک میں کرونا وبا کے پھیلاؤں میں کمی ہو رہی ہے قدرتی چاہویز گھنڈوں کے دران ایک ہزار تین سو سار نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ مزید اکتیس افراد جان کی بازی ہار گئے ملک پہ مصبت کیسز کی شرح تین اشاریہ دو فیصد پر آ گئی بل انڈ ملینڈا گیٹس فانڈیشن کے شریک چیئرمن بل گیٹس نے خبردار کیا ہے کہ کوبیڈ نائنٹین جیسی ایک اور وبا جلد دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ ممکنہ دور پر کرونا وائرس فیملی سے تعل رکھنے والے مختلف پیتھوجین سے نئی وبا پھیل سکتی ہے آسٹریلیا نے کرونا وائرس کے ورے سے بند بینالقوامی سرحد کو تقریباً دو سال بعد کھول دیا ہے آسٹریلیا نے مارچ دوہزار بیس میں سیاہوں کے لیے سخترین سفری پابندیاں آئیت کی تھی دنیا بھر میں محولیاتی تبدیلی کے باعث درجہ حرارت بتدریج پڑھ رہا ہے محولیاتی تبدیلی کی بڑی وجہ آبادی میں مسلسل اضافہ ہے جسے پانی اور خوراکی قلت کا بھی خطرہ درپیش ہے سہرش خالد کی یہ رپورٹ ملاحظہ کیجئے آب و ہوا کے قدرتی نظام میں زہریلی گیسز کا مل جانا محولیات میں پیدا ہونے والے بگاڑ کا نام ہے زمین اس وقت تیزی سے محولیاتی تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے جس کے نتیجے میں عالمی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ کے اخراج اور جنگلات میں کمی فصلوں اور ذرات پر تباک ان اثرات کا سبب بن رہے ہیں محولیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے ملکوں میں پاکستان پانچ میں نمبر پر ہے محولیاتی آلودگی اور درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کی وجہ سے پاکستان کو ذرعی پیداوار میں کمی وبائی امراض، خشک سالی، گلیشیس کا پگھلنا سمندری سطح میں اضافے، سیلاب اور موسمی شدت جیسے مسائل کا سامنا رہتا ہے موسمیاتی تبدیلی سے لہا خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت نے بلینٹری مہم شروع کر رکھی ہے محولیات میں سامنے آنے والی اس سنگین صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومتی کوششوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کو انفرادی سطح پر بھی کردار ادا کرنا ہوگا سہرش خالد پی ٹی وی نیوز اسلامباد سادر مملکت کی اہلیہ بیگم سمینہ الوی نے کہا ہے کہ خصوصی افراد کو معاشر کا مفید شہری بنانا ہوگا کراچی میں معذور افراد میں ویلچئرز تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہیں وہ نے کہا کہ حکومت معذور افراد کی فلاح و بہبود کیلئے کام کر رہی ہے تاہم اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے آخر میں بیگم سمینہ الوی نے معذور افراد میں ویلچئرز خواتین میں سلائے مشینیں تقسیم کی اور ضرورت مند افراد کو امدادی رکوم کے چیکس دیئے سادر مملکت کی اہلیہ بیگم سمینہ الوی نے جامعہ کراچی میں بریسٹ کینسر سے متعلق آگاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چھاتی کے کینسر کی بروقت تشخیص سے علاج ممکن ہے اس سلسلے میں موثر آگاہی مہم کی ضرورت ہے اس موقع پر طیبی ماہری نے بریسٹ کینسر کے علامات اور علاج سے متعلق آگاہ کیا وزیر ریلوے محمد عاظم خان سواتی سے مصر کے صفیر تاریخ محمد حسین دھروگ کی قیارت میں وفد نے اسلام آدمی ملاقات کی اور ریلوے کی ترقی کے لیے تعاون پر باتشید کی وزیر ریلوے نے بتایا کہ پاکستان ریلوے تمام شعبوں میں تعاون کا ارادہ رکھتا ہے ادارے کی بہتری کے لیے تمام ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں وفد نے پاکستان ریلوے کی ورکشاپس، ڈیویشنز اور زیلی دفاتر کا بھی دورہ کرے گا ملک کے مختلف اسوں میں موسم ایک بار پھر تبدیل ہونے کی پیش کوئی کی گئی ہے جمعیرات تک کہیں آنڈھی جنے گی تو کہیں بادل برسیں گے پہاڑی وادیوں میں برف گرے گی انڈی ایم میں نے کسی بھی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا ہے آپ کو بتا رہے چلیں کہ ملک کے مختلف علاقوں میں آج ریکارڈ کیا گیا کم سے کم درجہ حرارت آپ کی ڈیلیویشن سکرین پر آپ کی ڈیلیویشن سکرین پر